نینیتال جلے کا رامنگر چھیتر آم اور لیچی کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس بار آم اور لیچی کے باغان بور سے لگ تک ہیں اس بار تیس ہزار میٹرک ٹن آم کا اتبادن اور چھ ہزار میٹرک ٹن سے زیادہ لیچی کے اتبادن کی امید ہے جس سے کسانوں کے چہرے پر خوشی صاف دیکھی جا سکتی ہے پچھلی بار رامنگر میں آدھی طوفان نے بھاری تبھائی مچائی تھی جس سے آم اور لیچی کی فصل تبھا ہو گئی تھی لیکن اس بار آم اور لیچی میں اچھے بور آنے سے کسانوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ یدی موسم نے ساتھ دیا تو اس بار آم اور لیچی سے وہ اچھا منافع کمائیں گے بتا دیں کہ اس بار رامنگر کالڑنگی چھیتر میں آم اور لیچی کے باغان بور سے لگ تک ہیں اس سے کسانوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ساتھی بے موسم آدھی طوفان اور اولاب رسٹی کا ڈر بھی کسانوں کو ستا رہا ہے رامنگر اور کالڑنگی چھیتر میں لگفق 900 ہیکٹیر میں لیچی اور 8500 ہیکٹیر چھیتر میں آم کی پیداوار ہوتی ہے وائزبار دونوں میں اچھا بور آنے سے کسانوں کو اچھی پیداوار کی امید ہے رامنگر اور کالڑنگی چھیتر کی آم اور لیچی کی مٹھاس ویدیشوں تک پہنچتی ہے یہاں کے آم اور لیچی ممبائی دلی لکھنوں جیسے کئی دیش کی شہروں کے ساتھ ہی ویدیشوں میں بھی سپلائی ہوتی ہیں وائزبار پیڑوں پر اچھا بور آنے سے کسانوں کو کافی امیدیں ہیں اس دوران کسان چند شیخہ کہتے ہیں کہ اس بار ان کے فلو کا بگیچہ بور سے لگ تک ہے پشلی بار آدھی طوفان اور اولے گھنے سے پیداوار کو کافی نقصان پچھایا تھا لیکن اس بار اگر سب صحیح رہا تو اچھے منافع کی امید ہے چندرے سکھر اس بار لگتا ہے کہ بہت اچھا رہے گا پروڈکشن بھی اچھا رہے گا اور پچھلے سال کی بھانتی جو ہے اس بار بہت زیادہ فصل ہے اب آگے آنے والے ٹائم پر اس کا پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے کیا ہوگا ہے یا کیا نہیں ہوگا لیکن فلال اس سفر امید ہی ہے کہ بہت اچھی فصل ہے ہمارے اس سال تو آم اور لیچی میں دونوں میں بہت اچھی بور آیا ہوا ہے ہمارے ہاں رامنگر کی لیچی سب سے زیادہ فیمس ہے اور ہمارے ہاں رامنگر سے لیچی جو ہے باہر بیدیسوں تک کو جا دی ہے وہیں بگی جے کی ٹھیکے دا محمد آصف کہتے ہیں کہ باقی سالوں کے مقابلے اس پر اچھا بور آیا ہوا ہے اور اچھے پیداوار کی امید ہے انہوں نے کہا کہ آدھی دوفان اور اولی کی مان نہ پڑے تو ان کو اچھا منافع ہوگا ادھیان ویبھا کے پرباری ارجن زنگ پڑھوال نے بتایا ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے اس سال آم اور لیچی کی اچھی پیداوار کی اپیکشا کی جا رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے جو کسان آم اور لیچی میں نقصان جھیل رہے تھے ان کسانوں کو امید ہے کہ وہ اس پار فصلوں میں اچھا منافع کمائیں گے ساتھی ادھیان پرباری نے بتایا کہ چھیتر میں لیچی 900 ہیکٹیار اور آم 8500 ہیکٹیار بھومی پر ہے انہوں نے آگے کہا کہ آم لیچی میں بور بہت اچھا آیا ہوا ہے میں ارجن سنگھ پروال شینئر ہارٹی کٹر جن چکتر بکاتکن رام نگر اور اس سیدھر کا ادھیان پرباری بھی میں بے سک آپ نے بہت اتفرشن کیا کہ وہ واسطوں میں اس ورس جو آم اور لیچی میں پسپن ہوا ہے اور بہت آساتیت ہوا ہے کیونکہ بگت کئی ایک دو ورسوں سے ہمارے کسان بھائی اور ان سے جڑے ہوئے کاروباری بھی معایش رہتے تھے اس بار کسان بھائی اور ان سے جڑے ہوئے کاروباری بھی پرپلے تھے کہ ان کو آنشہ ہے کہ اس بار ہماری کچھ ورسوں کی جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہونے کی امید ان کو جتہ ہوئی ہے لیچی ہماری 900 ہیکٹیار میں ہے اور آم 8500 ہیکٹیار میں ہے اور جانسہ چیتر میں جانسہ چیتر بھرمڈا پر نکلتے ہیں تو پسپن بہت اچھا ہوا ہے اس سے امید جتا جائیتی ہے کہ کم سے کم چوبی سے تیس ہزار میٹرک ٹن آم کا اتبادن اور کوئی ایسی انورین ہو تو ہونے کی امید ہے اور لیچی میں کم سے کم سہ ہزار میٹرک ٹن اتبادن ہونے کا اتبادن نمان ہے موسیقی موسیقی